اسلام علیکم کیسے سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں جناب بہت ہی خوبصور سوسائٹی سیالکورٹ کی سی اے گولڈ سیٹی کا وزر کروانے والے ہیں یہ سوسائٹی بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ ریسنڈلی دوہزار تیس میں ہی اس کی لانچنگ ہوئی ہے اور اس سوسائٹی کے اگر خاصیت کی بات کی جائیں تو جناب یہ پروجیکٹ ہے سیالکورٹ کے ہی شخصیت کا سی اے سپورٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا تو یہ سی اے سپورٹ کا ہی پروجیکٹ ہے دیکھیں سی اے سپورٹ کا یہ پروجیکٹ ہے سی اے گولڈ سیٹی کے نام سے بہت ہی خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ سی اے گولڈ سیٹی کے نام سے سیالکورٹ میں لانچ کی گئی ہے اگر اس سوسائٹی کی بات کی جائے تو ایک سال کے اندر اندر اس سوسائٹی میں ترقیتی کام اتنی تیزی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اس ڈیزائن سے اس طرح سے اتنے موڈرن ڈیزائن سے پڑا ہی خوبصورت انفرسٹرکچر جو ہے وہ اس کا تیار کیا جا رہا ہے جس میں خوبصورت کے لیول کے اگر بات کریں تو ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے انڈر پروسس ہے اب یہ ریڈی نہیں ہوا اور جب یہ ریڈی نہیں ہوا تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی خوبصورت ہے اور کتنی یہ تیار ہوگا جس دن یہ ریڈی ہوگا اس دن اس کا کیا حالم ہوگا تو پہلی نمبر پروس یہ ہے سٹارٹنگ ابھی سوسائٹی کی سٹارٹنگ ہے ابھی سٹارٹ میں یہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں تو سوچیں کہ اس میں تاج محل بننے جا رہے ہیں پاکستان میں پہلی بار تاج محل وہ بھی سیالکورٹ کو جو ہے وہ ایک ازاد ہے سیالکورٹ میں بننے جا رہے ہیں سیالکورٹ میں سی اے گول سکی بنانے جا رہی ہے کیا بات ہے اور وہ میں ایک رونڈوڈ ہوگا اس کے اردگیٹ جی ایک روڈ ہوگا روڈ کے سینٹر میں وہ کافی بڑا جو ہے وہ تاج محل یہاں پر بننے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت بھی ہوگا یہاں پر آپ کو سیرو تفریق کے لیے فورٹ سٹیٹ کے لیے کرکٹ کے لیے سپورٹس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر سی اے گول سٹیٹ دینے جا رہے ہیں اگر سوسائٹی کی لوکیشن کی بات کی جائیں تو جناب لوکیشن اس کی بات رہی ہے اگر آپ کینٹ سے نکلیں تو جسٹ اگر ٹریافک نہ ہو تو سیالکوٹ کینٹ سے آپ صرف پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائب کے اوپر جو ہیں وہ آپ اس سوسائٹی میں پہنچ سکتے ہیں اگر سوسائٹی کی لوکیشن اور قریب کر دیں تو جو لوگ سیالکوٹ میں رہنے والے ہیں ان کو سبزی منڈی کا پتا ہوگا سبزی منڈی کا جن کو نہیں پتا اگر پتا ہے تو بتا دوں کہ سبزی منڈی سے اس سوسائٹی کا فاصلہ صرف آدی کلومیٹر گیا ایک کلومیٹر یا ایک سے دیر کلومیٹر لکھا لیں میکسیمم اور ایک سائٹ کے اوپر سبزی منڈی آ رہی ہے اور دوسری سائٹ کے اوپر جیسی وومن یونیورسٹی آ رہی ہے اور بالکل اس کے سامنے سیری ہاؤسنگ سوسائٹی آ رہی ہے اور یونیورسٹی کے بالکل آگے تھوڑا ہی یونیورسٹی کے راز کر کے لحمان گارڈن سیالکوٹ آ رہے ہیں تو یہ بیسیکل اگر شہر سے نکلیں تو شہر سے نکلتے ساری یہ واحد سوسائٹی ہے جس کو ازادی حاصل ہے کہ وہ سیالکوٹ سے قریب ترین سوسائٹی جو ہے وہ مل رہی ہے اور اس میں تین سال کا پلین اور پانچ سال کا پلین لانچ کیا گیا بکنگ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے جن لوگوں نے بکنگ کروانی وہ سکرین کو پر دے کے نمبر پر رابطہ کر کے بکنگ بھی کروا سکتے ہیں نمبر آپ کو کچھ دیر میں سکرین کے اوپر جہاں بھی شہر ہو رہے گا آپ اس کی سکرین شوٹ لے لیں پکچر لے لیں اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اس کی بکنگ کروا سکتے ہیں اور یہ سیٹنگ ایریا آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں سیٹنگ ایریا بنانا مشکل نہیں ہے لیکن اس طرح کا ڈیزائن کیا بات ہے اور سٹینڈنگ کم آل ہے بھائی میں تو بہت ہی زیادہ امپریس ہونے والا ہے اور ایک اور چیز بتا دیں کہ اس میں چیک کر رہی دو ٹریک ہوتے ہیں دو لائن ہوتی ہیں جس میں جو روڈ کنسٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو چور ٹریک ملنے والے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ریزیڈنٹ ایریا وہ بلکل سپرٹ ملے گا کمرشل ایریا بلکل سپرٹ یعنی کہ مکس اپ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ رہائشیوں کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا کہ رہائشی جب وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیچ میں دکانیں ڈھوک نہیں وہ اکلیف چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا رہائشی بلکل سپرٹ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ بلکل سپرٹ رہی ہر چیز کو اپنے میار کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ اڈجسٹ کیا گیا ہے اور اس میں سمپل ایک جو ہے نا وہ گراس لگانا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اس میں بلکل سمپل طریقے سے لگا دیتے ہیں لیکن نہیں اس میں گراس کی بھی ایک بقاعدہ سیٹنگ کی گئی اس کو اس ترتیبے سے اس ترتیق سے جو ہے وہ اڈجسٹ کیا گیا اس کی سیٹنگ کی گئی ہے داکہ وہ خوبصورت سے بھی خوبصورت جو ہے وہ نظر آئے اب اس کی سٹارٹنگی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اس کی امنعباد روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ ہی پٹرول پمپ نظر آ رہا ہے پٹرول پمپ کے بالکل ساتھ آپ کو یہ سی اے گولڈ سیٹی کا خوبصورت جو گیٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے اگر یہ روڈ کی بات کی رہے تو جیسے آپ امنعباد روڈ کے اوپر آتے ہیں سبجیمنٹی کراس ہی کرتے ہیں ساتھ آپ کو خوبصورت لائٹنگ شروع ہوتا ہے تو سمجھیں کہ وہ سی اے گولڈ سیٹی جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے وہ سی اے گولڈ سیٹی کی ہی لائٹنگ ہے اور جیسے پھر سوسائٹی کے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو کیا نظاری ہیں میں کہتا ہوں دنیا بدل جاتی ہے ہولی چینج ہو جاتا ہے یہ بھی پاکستان لیکن فرق ہے ڈیفرنس کیا ہے اب سوسائٹیوں ترقی کیوں کہا رہی ہیں کیونکہ سوسائٹیوں میں منجمنٹ ہے سوسائٹیوں میں ڈویلپمنٹ ہے گاؤں میں کیا ہوتا ہے گاؤں میں کمرے آپ کے بہت بڑے ہوں گے کہتے ہیں نہیں بڑے مرلے ہوتے ہیں بہت بڑے مرلے ہوتے ہیں کمرے آپ کے بڑے ہوں گے لیکن گلیاں وہی جھوٹی ہوں گی تو وہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں اس کو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں پہلے تو تھا ہی تھا اب بھی لوگ نہیں باز آ رہے وہاں پر اب بھی ان کو تھوڑی سینس ہو تو وہ کم از کم سڑکیں تھوڑی بڑی کرتیں گلیاں تھوڑی کھلی کھلی کر لیں سیوریج کا نظام جھوڑ دیں اور یہ کر لیں کہ کم از کم راستہ تو ہو تاکہ آنے والے کل کو جو اگلیا بندہ ہے وہ گھر بنا رہے تو اس کو پریشہ نہیں نہ ہو یہاں پر یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں یہاں پر ہر چیز کی اوپر پراپر عمل کیا جاتا ہے اس لئے سوسائٹی ہیں کامیاب ہیں ہم گوہنٹ دو پیسے نہیں لگاتے اور یہاں پر سوسائٹی میں آکے ماشاء اللہ کیا بات ہے مو مانگی رقم ہم دینے کو تیار ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ڈسپلن ہے یہاں پر منجمنٹ ہے یہاں پر چیز دکھتی ہے پیسے وہی ہیں لگانے وہی ہیں حالانکہ یہاں پر خرچہ کام لگتا ہے لیکن طریقے کے ساتھ لگتا ہے سوری یہ تھوڑا سسٹم پتہ نہیں آجی گلہ میرا کیا ہو گیا پہلے تو خیر نہیں تھا شاید میں نے کوئی ایسی چیز کھال ہی ہے جسے وجہ سے میرا تھوڑا گلہ جو ہے وہ ڈسٹراب ہو رہا ہے ایف یو ڈونٹ مائن پلیز دیکھیں دیکھ اور اس کے بعد یہ وہی روڈ جو ہے وہ ٹریک جا رہا ہے اور یہ سیال کوڈ میں اب دیکھیں پروجیکٹ آپ کو یہ چھوٹا نہیں نظر آ رہا میں اس پروجیکٹ کے اگرے بات کی جائیں تو کچھ نہیں نا تو یہ پندرہ سو کنال کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے پندرہ سو کنال کا ٹھیک ہے تو یہ بات بہت دور تک جانے والی ہے اس سے بھی زیادہ جائے گی اس سے آگے جانے والی ہے کیونکہ یہ پروجیکٹ ایک جگر سے شروع ہوگا اور دوسری جگہ جا کے ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے میرے خیال سے اس کو بھی آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ شہر میں حالات اس قدر جو ہیں وہ بتر ہو چکے ہیں ٹرافک بہت زیادہ جو ہے نظام ٹرافک کا درم برم ہو چکے ہیں جیسے بارشیں ہوتے ہیں تو کوئی شہر میں پانی چھوٹا ہے وہ مقلی جگہ جگہ کے اوپر جو لوگ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ مثال ہے پھر جب بندنے کروڑوں پر لگائیں ہوں ٹھیک ہے ایک کروڑ کی بند نے گاڑی کھڑی دی اور وہ پانی میں بھسی ہو اور جب وہ گاڑی روڑ کے اوپر نکالے تو جگہ جگہ سے رکشے والے بارسیکل والے اور دوسری جیسی گاڑیوں والے جو ہیں وہ اس کو دو تین دفعہ مار دیں تو بس پیسے تو پوری ہو گئے پھر بندہ پریشان ہو دپریشن کا شکار کر دیتا ہے پیر میں نے اتنے پیسے لگائے ہیں اور میں گاڑی جو ہے وہ نہیں چلا سکتا دیکھیں یہ بہت ساری مشکلات اب بھی آ رہی ہیں اب بھی بھی پیش ہو رہے ہیں یہ واقعہ نظر آ رہے ہیں لیکن آنے والے دو چار سال بعد یہ سلسلہ اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ اب بھی یہاں پر جو چیز آپ کو پچاس روپے کی ملنی ہے کل کو وہ چیز پچاس کی نہیں ملنی وہ سو روپے کی نہیں ملنی وہ آپ کو پانچ سو روپے کی ملنی ہے پانچ سال بعد کی بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور کیوں کیونکہ تب یہاں پر جو ہے وہ ڈولمنٹ ہو چی ہوگی زندہ مسالیں بے شمار آپ سیالکورٹ کی سوسائٹیز کو لے کے بیٹھ لیں سیالکورٹ میں جتنی بھی سوسائٹی ہیں چیک کریں ان کے سٹارٹنگ میں کیا ریٹ تھے اور آج ان کے کیا ریٹ ہے ٹھیک ہے اور سٹارٹنگ میں وہی چیزیں آپ کو کتنے میں ملنی تھے اور آج ان چیزوں کو کیا ریٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور جب پروجیکٹ سیالکورٹ کا برینڈ سیالکورٹ کا اونر سیالکورٹ کا باہر کی کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں تو پھر مسئلہ کیسی چیز کے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ادنان باجو صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو یار فراڈ ہو رہا ہو جاتا ہے کو توکہ فراڈ دیکھیں توکہ فراڈ ہر کام میں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا خیال ہے اب جہاں پر لوکل جو کام کرتے ہیں محلوں میں جگہ لے لی وہاں پر فراڈ نہیں سب سے زیادہ فراڈ لوکل جگہ پر ہوتا میں لوکل بزنس نہیں کرتا میں لوکل کام نہیں کرتا میں صرف سوسائیٹیز کا کام کرتا ہوں کس لئے سوسائیٹیز کا کام کرتا ہوں کیونکہ سوسائیٹیز میں ٹینشن نہیں ہے سوسائیٹیز میں ساتھولہ بندہ ساتھولی اپلالکو پر سٹیئر نہیں نکلوا سکتا باہر اگر آپ کسی کے پاس جگہ لینے جائیں جگہ کسی اور کی ہے ساتھ والے کو قصر پڑی ہے اس نے نکاح اٹھ کے اس کو اوپر سٹے نکلا دیا ہے اس سے پوچھا کہ ہم نے یہاں پر سٹے کیوں نکلوایا ہے تو اس نے کہا یہ جگہ تو میں نے لینی ہے تو بندہ اس کو کہا بھی آپ لے لو تو اس نے کیا کہا آگے سے میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہے مطلب یہ کہ نہ خود لینی ہے نہ دوسروں کو لینی دینی ہے یہ یہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتی ہیں تو باہر کی جگہ سے اس وجہ سے میں اس کو وائد کرتا اور بھی بہت سارے مسلم سائل ہیں بھی شمار مسلم سائل ہیں آپ جگہ لے رہی ہیں آپ نے وہاں پر اگر آپ نہیں آ رہے اس کو پراپر نہیں دیکھ رہے واشنی کار رہے کسی کو پتہ چل گئے یا بھئی بندہ ادھر نہیں ہے باہر ہے تو اس نے وہاں پر قبضہ کر لینے اس نے وہاں پر اپنا سمان رکھنا شروع کر دینے وہ سمان نہیں رکھے گا تو محلو والے نے وہاں پر قوڑا پھینکنا شروع کر دینے کس کس کو منع کر سکتا ہے اب نہیں منع کر سکتے ہیں اس لئے بی کیورفل بی سیف جہاں بھی لیں جو بھی چیز لیں اس کی پہلے تسلی کریں کوئی اچھا بندہ ہائر کریں پراپر اس کے ساتھ چلیں اس سے بات کریں دیکھیں کیا وہ بندہ ٹھیک ہیں آپ کے میائر کے مطابق پورا ہوتا رہے ٹھیک ہے اور اگر وہ پورا ہوتا رہے تو آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادر ویس آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس سوسائٹی کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو تین سال کے پلین اور پانچ سال کا پلین مل سکتے ہیں اگر آپ یہ پلین بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا طریقہ کر رہی ہوگا آپ نے پہلے سب سے سوچنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو آپ نے یہ سوچ اپنے مائن میں رکھیں کہ آپ کم از کم پانچ سے چھے لاکھ رپے ایڈوانس دیں اور اس کے بعد مہانے سال میں چالی سے پچاس آر اپنے مائن میں رکھیں کہ آپ اتنی دیے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دیے سکتے ہیں کم بھی دیے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا اپنے مائن میں رکھیں کہ آپ نے پانچ سے ساتھ لاکھ پہلے ایڈوانس دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مہانے سال میں چالی سے پچاس آر ٹھیک ہے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ مہانے سال میں اس میں پھر چھ سکس منٹ کوارٹلی آتی ہیں وہ ساری چیزیں میں اس میں کور کار رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی مرضی کے مطابق پلین جو ہے اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے وہ اس کو ہم اپنے ساب سے ڈیزائن کر لیں گے جس طرح بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ بہتر رہ گی وہ اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ نے آفیس وزٹ کرنا ہے جیسے آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کو مختلف چیزیں جو ہے وہ گائیڈ کروں گا مختلف چیزیں سمج جاؤں گا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یہ چیز آپ کے لیے نہیں بہتر ہے آج کے لیے اتنے کافی ہوں ملتے ہیں چلیں ایسے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اپنا اور اپنے اردیلوں کا بہت سارے خیہ رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات